اسلام علیکم ناجو کی کچن میں جو آج ہم آپ کو بنانا دکھانے لگے ہیں اور جو سکھانے لگے ہیں وہ کیا چیز ہے چکن مایونیز بال ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کے ضرورت ہے یہ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں جو ہم نے لگا کے بنانے آئے یہ ہم نے ایک بریڈ لی تھی اس کے سلائس کارڈ لیے سائیڈوں سے اور اس کے ہی ہم نے بریڈ کرمز بنائے ٹھیک ہے اس میں جو ہم نے چیزیں ڈالنی ہے ایک کرنی ہے وہ یہ ہمارے پاس چکن بولنیس لیے ہوا ہے دو آنڈوں کو ہم نے نکال کے پھینٹ کے رکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس گوبی ہے یہ گاجر ہے یہ شملہ مرچ ہے بریڈ بریڈ ہم نے اس کو چوب کر کے کٹنگ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ وائٹ نمک ہے ہمارے پاس یہ بلیک پیپر ہے کالی مرچ ہے اور یہ ہمارے پاس تلنے کے لیے بول آئل ہے ٹھیک ہے اب ہمیں ان کو میکس کر کے بتاتے ہیں اور یہ مائنیز ہے جو ہم نے بول کے ساتھ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو مرپسی گاجر شملہ مرچ اور بندگو بھی تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا آئل لے کے اس کو سوتے کر لیا اب اس میں ہم کالی مرچے اور نمک بھی آئٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا باقی ہم اس کے ساتھ میکس کریں گے یہ دیکھئے ہم نے چکن اٹ کیا ہے بول کے اندر اب ہم نے جو یہ سمان سوتے کیا تھا اس کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے ڈال لیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس تھوڑی اسی کالی مرچے اور نمک ہے یہ ہم ڈال لیں گے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ کو جیسا پسند ہو تھوڑا تیز یا کم بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا دیکھیں جو ہے نا سمان سارا میکس ہو گیا ہے بہت اچھے سے اب ہم اس میں مرینڈیز ڈالتے ہیں کچھ بولوں کے اوپر لگائیں گے ہم یہ سمان رکھتے ہوئے آپ کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو جیسے بھی اس میں بہتر لگتی ہو اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ خط مزیدار اس کا یہ سمان تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کے بول بنانے دکھاتے ہیں یہ ہم نے پانی میں ڈیپ کر لیے بریڈ اس کو ہم نے اس طرح دبا کے چوڑ لیا ہے اب اس میں ہم بھی یہ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ سمان رکھ دیا ہم نے جو بنایا تھا اور اب اس کو ایسے کر کے ہم نے یہ بول چیکن چیز رول میرونیز کیوں مائر نیز پر ملک حضرت ملائے میں بارے میں گرم کریں نمی بارے میں اڈال کریں پھر اس میں ہم بالڈ ڈال کے فرائی کرتے ہیں اس کو ڈپ کرنا اچھی طرح سے اور بہت اچھے سے دو منٹ بھی نہیں لگتے اس کو فرائی ہونے گرم ہو چکا ہے دیکھئے گا اب ہم یہ ڈالتے ہیں ہاں جی بلکل فرس پلاس گرم ہو چکا ہے اب یہ ہم نے تین سے چار عزت بالڈ ڈالیں گے یہ دیکھئے گا آپ بھی زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈال لیں کم ڈال کر فرائی کرنا چاہتے ہیں تو کم ڈالیں ابھی ہمیں دیکھنا اس کو ایک سے دو منٹ لگنے ہم نے ایک منٹ بعد اس کو چینج کر دینا اور دوسری طرف سے بھی تو یہ فرائی ہو چکا ہوگا دی فرائی کرنا اس کو آپ نے یہ دیکھئے گا یہ اتنا پیارا اس کا کلر آ چکا ہے یہ دیکھئے گا یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اور بہت اچھے سے آیا یہ دیکھئے گا میں بھی کوئی پروفیشنل نہیں ہوں پکانے میں لیکن بس میں شوق سے آپ لوگوں کا بنا بنا کر دکھا رہی ہوں تو اس لئے آپ بھی دیکھئے گا بڑے شوق سے بنا رہی ہوں کہ مجھے دل چاہتا ہے اچھا اچھا کچھ کرنے کے لئے یہ ہمارے بال جو انا فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بال بنے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں کلر بھی ان کا اتنا پیارا ہے بہت پیارا کلر آیا یہ دیکھئے گا ایسے ہی ہم نے یہ سب فرائی کرنے ہیں مائنیز بال ہمارے تیار ہیں مزیدار ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ کھائیں بنایں اور ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور بڑے اچھے اچھے سے کمنٹس بھیجیں اور گھر پہ یہ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ